مووی کی آغاز میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں لڑکی کا نام ہے رونی رونی ایک آرمی آفیسر ہوتے ہیں آج کے دن وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہیں جب وہ ناشتہ کر کے تیار ہونے لگتے تو اسی دوران رونی کو پینک آٹیک آ جاتی ہیں ری بھاگتی بھی رونی کے پاس آتے اس کو تسلی دیتی ہیں دوسرے سین میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لیز وہ اپنے دوست کے ساتھ کر رہے اور ان کے ساتھ کوئی بات کر رہے ان کے دوست کو تمام کہانی بتا رہے ہیں بتاتے ہیں آج تک میں نے اپنی بیوی پر آت نہیں اٹھایا پھر بھی وہ مجھے چوڑ کر جا رہی ہیں لیز بتاتے ہیں میرے بیوی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ کوئی چکر ہے اسی لئے وہ مجھے چوڑ کر جا رہی ہیں حتی کہ میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں پھر بھی وہ مجھے چوڑ کر جا رہی ہیں اس بات پر لیز بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی جائے لیز پہلے کسی سیٹی کے اندر ہوتے تھے اب وہ ایک ٹون کے اندر وہاں پر ان کے کے دو غربی ہیں وہ ساتھ کہتوں کا کام کرتے اس سے وہ بہت سارے پیسے کماتے ہیں آج آخری بار لیز روزی کے پاس جا رہے تاکہ وہ ان کے ساتھ مل سکے بے توڑی دیر بعد لیز روزی کے پاس آتے ان سے ملتے ہیں ملاقات کی دوران لیز آتے روز سے کہتے ہیں تمہیں کس چیز کے کمی ہیں تمہاری ار بات کا میں نے خیال رکھا ہے جو تم نے ڈیمانڈ کی میں نے لا کر دیا ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں لیکن روز کے دماغ پر کسی اور کی پیار کی بودھ سوار ہوتی ہیں وہ غزے میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں دوسری جانب ہم رونی اور رے کو دیکھتے ہیں دونوں اپنا سامان پہ کر کے جب باہر آجاتے ہیں رونی کے پاس اس کا دوست گل آتے ہیں پھر رونی آتے ہیں دو واج نکالتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں ایک رے کو دیتے ہیں ایک اپنے پاس رکھ لیتے ہیں وہ رے سے کہتے ہیں جب بھی تم یہ واج دیکھو گے تو تمہیں میرے یاد آئے گی یعنی رونی رے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اس کے بعد رونی آ کر اپنے دوست گل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد رے کے اوپر عجیب سے اٹیک آنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کے ایڈکٹڈ ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹیم سپین کرتی ہیں اسی دوران ہم دیکھتے ہیں رے کو عجیب سے سپنے آتے ہیں یہ سپنے دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں دوستو یہ سپنے رے کو کیو آتی ہیں اس کے بارے میں مووی کے آخر میں ہمیں پتہ چلے گا اس کے بعد رے مارکٹ کے اندر جا رہی وہاں پر ان کے سامنے ان کے مدر آ جاتی ہیں ان کے مدر رے سے کہتی ہیں ابھی بھی گندے آرکتے کرتے ہو یا چھوڑ دی ہیں رے اپنی مدر کو کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے چل پڑتی ہیں دوسرے سین میں ہم لیس کو دیکھتے ہیں جب وہ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں وہاں پر بہت سارے روز لگے ہیں یعنی ونہو نے اپنی بیوی کی خاطر گھر کے سامنے وہاں پر بہت سارے روز لگائے تھے روز کو بھی دیکھتے ہیں اس کی بیوی کا نام بھی روز ہوتا ہے اسی طرح وہ اسے میں آتے ہیں ٹریکٹر چلا کر وہ تمام روز کو ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد لیس ایک بار کے اندر آتے وہاں پر وہ ڈینس کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک عورت آتی ہیں وہ لیس کے پاس آتی ان کے ساتھ بات کرنے لگتی ہیں وہ ان سے کہتی ہیں میں نے سنا کہ تمہاری بیوی چلی گئی خیر کوئی بات نہیں جب تمہاری بیوی چلی گئی میں تمہارے ساتھ ہوں یہ باتیں سنتے ہوئے لیس کوئی ریاکشن نہیں دیتے ہیں لیس کے موٹ دیکھتے ہوئے وہ خاتون وہاں سے چل پڑتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک اور شخص آتے ہیں یعنی اس شخص کی روز کے ساتھ کوئی چکر ہے اسی لئے وہ لیس کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ میٹی میٹی باتیں کرنے لگتے ہیں یعنی وہ لیس کو اپنی جان میں پسانا چاہتے ہیں لیس بہت زیادہ غصے میں ہوتے کیونکہ ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اسی لئے وہ آتے ہیں اسی شخص پر اٹیک کر دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں میرے نظر سے دور ہو جاؤ نہ تمہاری خیر نہیں اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے باگ جاتے ہیں پھر راک کے منظر میں ہم رے کو دیکھتے ہیں وہ ایک پارٹی کے اندر آئی ہیں وہاں پر ان کے دوست بھی ہیں اسی طرح وہ پارٹی کے اندر بہت ساری ڈرنک کرتی ہیں اور سموکنگ کرتی ہیں اور بہت زیادہ پیتی ہیں پھر پارٹی کے دوران ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت سارے آدمی ہوتے ہیں وہ رے کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں لیکن اس بات سے رے کو مزہ آتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دوست سارے جا چکے ہیں وہ وہاں پر اکیلی ہوتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر رونی کے دوست گلاتے ہیں گل رے کے پاس آتے ہیں ان کو اپنے گاڑی میں بٹا دیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں آگے جاتے وہ ایک جانب روک جاتے ہیں گل آتے ہیں رے کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں لیکن رے یہ سب کرنے نہیں دے رہی ہے اس کے بعد گل غصے میں آتے کہتی ہیں گندی گندی تم سب کے ساتھ کرتی ہے اور میرا ساتھ نہیں اسی طرح وہ آتے ہیں رے کو بہت زیادہ مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ سمجھ جاتے کہ رے مر گئی پھر وہ گاڑی سے اس کو نیچے پینک دیتے ہیں اس کے بعد گل وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری جانب ہم رونی کو دیکھتے ہیں وہ آپریشن کے دوران وہ اپنے رے کو یاد کر رہے اس کو مس کر رہے وہ بار بار واس کو دیکھ رہے رونی سمجھتے شاید رے بھی واس کو دیکھ کر مجھے مس کر رہی ہوگی اس کو کیا معلوم کہ رے یہاں پر کیا کر رہی پھر صبح کی منظر میں ہم دیکھتے ہیں لیج جیسے اپنے گھر سے باہر آتے ہیں وہاں پر وہ جا رہے تو راستے میں ان کو رے مل جاتی ہیں زخمی علت میں دیکھتے ہوئے لیج سمجھتے کہ یہ عورت بہت زیادہ قائل ہیں وہ فوراں اس کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں گھر کے اندر لاتے ہوئے رے ایک شخص کے بارے میں بات کر رہی ہے اس شخص کو لیج اچھی طرح جانتے ہیں اسی طرح رے بہت زیادہ قائل ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں تم ادھری نہ ہو میں فوراں جا کر آسپیٹل سے تمہارے لے کچھ لاتا ہوں کہ تمہارے طبیعت توڑا ٹھیک ہو سکے اس کے بعد لیج کو دیکھتے لیج ایک سٹور کے اندر آتے وہاں پر بہت ساری دوائیہ لیتے ہیں سٹور کے اندر وہاں پر ایک خاتون ہوتی ہیں وہ خاتون لیج کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اسی طرح وہ خاتون لیج کو بہت ساری دوائیہ دیتے اور پیسے نہیں لیتی ہیں پھر لیج اسی شخص کے پاس آتے ہیں ان سے رے کی بارے میں بات کرتے کہتے ہیں وہ عورت تمہیں بلا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایڈیکٹڈ ہیں اگر دن میں کالک کار نہ کرے اس کا دن نہیں گزرتا ہے یہ دیکھتے ہوئے لیج یہ دیکھتے ہوئے بہت زیادہ سیڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں جیسے وہ رے کے پاس آتے رہے ہیں لیج کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے ہیں اس موقع پر وہ فوراً اپنی بیوی روز کو یاد کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر معلوم ہوتا ہے لیج اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ سیریز تھے لیکن ان کی بیوی روز لیج کے ساتھ نہیں دیتے تھے ابھی بھی لیج اپنی بیوی کے ساتھ سیریز تھے حتی کہ وہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں لیج رے کو گھر کے اندر چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں پھر وہ سوچنے لگتے ہیں اس کو ٹنڈے پانی کے اندر نہلانا چاہیے پھر چھوڑکے سے لیج اپنی گھر کے اندر آتے ہیں بہت سارے برف اٹھا کر تھپ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ رے کو اٹھا کر پانی کے اندر رگر دیتے ہیں اور وہاں پر رگ دیتے ہیں رے وہاں پر چلاتی ہے لیکن لیج کوئی کمپرپاج نہیں کر رہے ہیں لیج سوچتے ہیں اس لڑکے کو مینے ضرور صدارنا ہے اس کو واپس ٹے کرنا ہے پھر رات کو ہم دیکھتے ہیں رے گھر سے باغ رہی ہے لیکن وہاں پر لیج آتے ہیں وہ رے کو پکڑ کر گھر کے اندر لاتے ہیں ابھی بھی رے نشے کی حالت میں ہیں پھر لیج اپنے گھر کے تیخانے کے اندر جاتے ہیں وہاں پر بڑا سا زنزیر ہوتے ہیں زنزیر کو اٹھا کر وہاں پر لاتے ہیں اگلے صبح جب لیج رے کے پاس آتے ہیں تو رے بھی عوش میں آ چکی ہیں جیسے وہ جانی لگتی ہیں وہ ایک بڑی زنزیر کے ساتھ باندھی گئی ہیں رے آتے ہیں لیج سے کہتے ہیں یہ سب کیا ہیں میں کب سے یہاں پر ہوں کس نے مجھے یہاں پر رکھا ہے لیج بتاتے ہیں تم ایک روڈ پر پڑی تھی کسی نے تمہیں بہت زیادہ مارا تھا میں نے اٹھا کر تمہارا علاج بھی کر دیا تم دو دن سے یہاں پر موجود ہو اور میں تمہارا کیار کر رہا رے بتاتے ہیں ابھی میں ٹھیک ہوں ابھی میں اپنے پاؤں پر جا سکتی ہوں مجھے جانے دو لیج کہتے ہیں نہیں جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہاں سے نہیں جا سکتی موقع پاتے ہوئے رے باگنے لگتی ہیں لیکن جیسے وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ جنزیر کے ساتھ باندھی گئی ہیں لیج آتے ہیں اس کو کھنچ کر واپس اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں پھر وہ اس کو کانہ دیتے ہیں کانہ کانے کے بعد لیج آتے ہیں رے کا خیال رکھ رہے ہیں اس کے زخم دیکھ رہی اور دوائی دے رہے ہیں اسی دوران ہم رے کو دیکھتے ہیں رے بار بار لیج کے ساتھ مستی کر رہے ہیں لیکن لیج ایک اچھے انسان ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ رے کو دیکھتا بھی نہیں وہ رے کو ایک دوست سمجھتے ہیں رے بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام ہوتی ہے کیونکہ لیج وہ سب نہیں کرنا چاہتے جو رے مانگتی ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن لیج آتے ہیں مارکیٹ کے اندر جاتے تھا کہ وہ رے کے لئے کپڑے لے سکے وہاں پر وہ کپڑے ہی لینے ہیں لیکن گھر کے اندر ہم رے کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک لڑکا آ جاتا ہے وہ زور زور سے آواز لگاتے ہیں کہا ہو لیج تم کہا ہو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں مجھے کام ہے اسی دوران رے اس کے بات سن لیتی ہیں اس کو کھینچ کر اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں اور اس پر ہٹھے کر دیتے ہیں وہ اس لڑکے کو رے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں لیز آتے اسی لڑکے کو لاکھ مار کر گھر سے باہر پینک دیتے ہیں اس لڑکے کے جانے کے بعد وہاں پر لیز کے دوست آ جاتے ہیں جیسے وہ گھر کے اندر جا رہے ہیں تو لیز آتے اس کو گھر کے اندر نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں تم میرے گھر میں نہیں جا سکتے ہو دوست بتاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی پہلے تمہیں چاہتا تھا اب کیا ہے جو میں نہیں جا سکتا اس کے بعد لیز گن لاتے کہتے ہیں میں نے کہاں یہاں سے چلے جاؤ تم میرے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں لیز کے دوست آتے ہیں زیادہ ایموشنل ہو جاتے کہتے ہیں کیا یہ دوستی ہوئی کہ تم اپنے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں اس کے بعد لیز بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں پھر وہ تمام کا ہی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے روڑ پر ایک لڑکی ملی جو ابھی بھی میرے گھر کے اندر ہے وہ دوست لیز سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کو سمجھا رہے ہیں اس کے بعد لیز اسی لڑکے کے پاس آتے ان سے کہتے ہیں اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ساری خرابی اسی لڑکی میں ہے لیکن ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد لیز اسی لڑکے سے سوری کہہ دیتے ہیں دوسرے جانب ہم رونی کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ چکے لیکن گھر پر رے نہیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر رے کو ہر جگہ تلاش کر لیتے ہیں ایک دن گل رونی سے کہتے ہیں چھوڑو اس لڑکی کو تم اس کو اچھی طرح جانتے ہو تم نے غلطی کہ اس کو اپنا گرل فرن بنایا تمہیں معلوم ہے کہ وہ ایک گندی لڑکی تم سکول سے اچھی طرح جانتے ہو جب وہ سکول میں تھی تک وہ گندی تھے اس بات پر رونی بہت زیادہ غصے میں آتے ہیں وہ اپنی دوست گل کو بہت زیادہ مارتے اور اس کو گائل کر دیتے ہیں دوسری جانب رے کو دیکھتے وہ لیز کے ساتھ خوش ہو رہی ہیں وہ روز روز ان کے ساتھ ملتے ہیں اور کیتو میں جاتے وہاں پر گم کر اسی طرح رے کو دیکھتے ان میں بہتری آ رہی ہیں وہ خود پر کنٹرول آسیر کر رہی ہیں وہ گندی ارکتے چھوڑنے کی برپور کوشش کر رہی ہیں لیز بھی برپور ان کا ساہ دے رہی ہیں کبھی کبار لیز آتے ان کو گٹار سناتے ہیں بعد پر رے بہت زیادہ خوش ہوتی ان کو اچھا لگتا ہے پھر ایک دن لیز آؤ رے ایک سٹور کے اندر آتے ہیں تاکہ کچھ سامان خرید سکے رے وہاں پر آتے ہیں وہ اپنی مدر کو دیکھ لیتی ہیں اس بار اس کی مدر پر آتے ہیں رے کو تنگ کرنے لگتی ہیں رے آتی ہیں اپنی مدر سے کہتی ہیں جس طرح میرے سٹیف فادر نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تم بھی اس میں برابر شریک ہو دوستو یہاں پر معلوم ہوتے رے یہ سب کام کرنے پر کیوں مجبور ہو کیونکہ ان کے سٹیف فادر نے ان کے ساتھ زبردستی کیا تھا اس زبردستی ہونے کے بعد رے کو گندے کاموں کی لط لگ گئی تھی جس رات رے کے سٹیف فادر رے کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا اسی رات رے کے مدر باغلواری کمرے میں تھی اور وہ کچھ نہیں کرتی تھی وہ بھی وہاں پر خاموش تھی اس بات پر ریاتی اپنی مدر پر غصہ کرتی ہیں پھر دوروں لڑنے لگتے ہیں لڑتے لڑتے وہاں پر لیز آجاتے ہیں رے فوراں باگتی ہوئی لیز کے پاس آتی اور اس کو حق کرتی ہیں اس کے بعد دونوں گھر کے اندر آتے ہیں دوستو یہاں پر ایسا لگتا ہے رے اور لیز کے درمیان باپ اور بیٹی کا رشتہ بن گیا ہے رے لیز سے پیار کرنے لگی ہیں لیز بھی رے کی بیٹی کی طرف خیال رکھ رہے ہیں جو ان کی ضروریات ہے وہ سب ان کا پورا کر رہے ہیں جو گندی آرکتیں وہ کرتی تھی ونہو نے سب پر کنٹرول اصل کر لی پھر ایک دن رونی کو معلوم ہو گیا کہ رے کس کے ساتھ ہے اسی طرف وہ سیدھا لیز کے گھر پر آتے ہیں وہ سیدھا ہاتے ہیں لیز پر ہٹیک کر دیتے ہیں وہ ان کو مارنا چاہ رہے ہیں لیز کہتے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے یہ میری بیٹی کی طرح ہے میں اس کے برپور خیال رکھ رہا ہوں یہ لڑکی مجھے روڈ پر ملی تھی میں نے اس کا خیال رکھا اور اس کی بہت ساری خدمت کی یہ لڑکی میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں پہلے تو رونی نہیں مانتے اس کے بعد رہ آتے ہیں رونی کو کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے میرے بہت زیادہ مدد کی لوگوں نے مجھ پر ہٹیکیا وہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مارا اس کے بعد میں لیز کے ساتھ تھی لیز نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا مجھے گندے کاموں کی عدد تھی اس نے میری ایسی تربیت کی کہ میں نے وہ تمام گندے کام چھوڑ دیئے اب میں بہتر ہوگی آخر کار رونی بھی مان جاتے ہیں اس کے بعد رونی آتے ہیں لیز سے سوری بول لیتے ہیں پھر کچھ دن گزنے کے بعد لیز آتے ہیں ان دونوں کی شادی کی ایرنجمنٹ کر لیتے ہیں اسی طرح ری آ رونی شادی کر لیتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یعنی وہ میڈیکل والی عورت جو لیز سے پیار کرتی تھیں ری کی بدولت لیز اور وہ عورت بھی ایک ہو گئے اس کے بعد ری آ رونی شادی کر لیتے ہیں اور وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے رونی کو دیکھتے ہیں رونی کو پہر پینک آٹے کا جاتے ہیں دوران ری آتی ہیں رونی کو حق کرتی ہیں ایسی طرح رونے کو ریلکسیشن ملتا ہے اور یہاں پر مووی کا احترام ہو جاتا ہے